پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ حیر رحمان الرحیم اسلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زہر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب اسلامی علوم کا تعرف اور جس کا عنوان ہے علم الفلسفہ مولف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضی متحری اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر سکس اور آخری پارٹ ہے اس میں ہم لاسٹ پارٹ میں ہم نے سبق نمبر آٹھ شروع کیا تھا جس کا عنوان حادث و قدیم تھا اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم ایک اور ہیڈنگ کی طرف پہنچتے تھے ثابت اور متغیر وہ مکمل نہیں ہوئی تھی اس کو مکمل کرتے ہیں اور لاسٹ پیرگراف کی دو چار لائنیں جو آخری یعنی اس سے پہلی ریکارڈنگ فائیو میں ہم نے پڑھی تھی وہ پڑھتی ہوں اور پھر اس کا تسلسل بن جائے گا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہاں تبدیلیاں ناگہانی ہیں یعنی آنے واحد میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اس ایک اس ایک لمحے کے علاوہ دیگر لمحات میں ثبات برقرار رہتا ہے لہذا اگر ہم ان تبدیلیوں کو ناگہانی مان لیں تو چونکہ یہ تبدیلیاں آنے واحد میں واقع ہوتی ہیں اس آن کے ثبات دیگر لمحات یعنی زمان میں ثابت رہتی ہیں اس قسم کا تغیر و ثبات دونوں نسبی و اضافی ہوگا لہذا اگر تغیر و تبدل حرکت کے عنوان سے ہو تو مطلق تبدیلی ہے لیکن اگر یہ تغیر کونوں فساد کے طور پر ہو اور ناگہانی ہو تو وہ تغیر نسبی ہے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا آگے چلتے ہیں فریش ابریڈنگ اس پارٹ کی پارٹ سکس کی کہ پس ارستو کے ماننے والوں کے نزدیک اب نام یہاں پہ لکھا ہے وہی نام ہے جس میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے یعنی لگتا ہے دیم قر اتیسیوں دال یہ میم قافر علف توئے یہ سین یہ وانون غنہ کے برخلاف عالم عالم طبیعت میں اگرچہ کوئی چیز بھی بطور مطلق ثابت و یقصہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز متغیر ہے لیکن چونکہ طبیعت میں اصل مقام جواہر کو حاصل ہے اور جواہر کی تبدیلی ناگہانی ہے لہٰذا کائنات نسبی طور پر ثابت بھی ہے اور متغیر بھی اور کائنات پر کائنات پر تغیر سے زیادہ ثبات کی حکمرانی ہے عرستو اور ان کے پیروکاروں نے اشیاء کو ایک خاص انداز سے تقسیم کیا اور مجموعی طور پر تمام اشیاء کو دس اصلی جنسوں کے زیل میں جگہ دی ہے اور انہیں مقولہ کے نام سے یاد کیا ہے اور وہ دس مقولے ہیں اچھا پہلے دوبارہ اس لین کو پڑھتی ہوں عرستو اور ان کے پیروکاروں نے اشیاء کو ایک خاص انداز سے تقسیم کیا ہے اور مجموعی طور پر تمام اشیاء کو دس اصلی جنسوں جنسوں کے زیل میں جگہ دی ہے اور انہیں مقولہ کہتے ہیں مقولے کے نام سے یاد کیا ہے اور وہ دس مقولے یہ ہیں مقولہ جوہر مقولہ کم مقولہ کیف مقولہ آئین مقولہ وزہ واؤزہ زوادین مقولہ مطا میمتے چھوٹی ہے اور کھڑا علف ہے پھر ہے مقولہ اضافہ مقولہ جدہ مقولہ فیل مقولہ انفعال یہاں پہ یہی لکھیں یہ کتنے بنے میں گنتی ہوں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ ہاں جی پورے ہو گئے دس پھر ہے عرستوئیوں کے خیال میں حرکت صرف مقولہ کم مقولہ کیف اور مقولہ آئین میں واقع ہوتی ہے تمام مقولوں میں حرکت واقع نہیں ہوتی دوسرے تمام مقولوں میں واقع ہونے والی تبدیلیاں سب کی سب ناغہانی ہے دوسرے لفظوں میں دیگر مقولات میم قافوا لا ملفتے مقولات میں نسبی ثبات موجود ہے اور جن تین مقولوں میں حرکت پائی جاتی ہے چونکہ خود حرکت بھی دائمی نہیں ہے کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے لہٰذا ان تین مقولوں میں بھی نسبی ثبات حکم فرما ہے پس ارستو کے فلسفے میں ثبات تغیر سے اور یقصانیت دگرگونی سے زیادہ نظر آتی ہے نیکس پیرگراف میں کہ بو علی سینہ کا نظریہ تھا کہ حرکت مقولہ وضع واؤ زواد آئین مقولہ وضع میں بھی پائی جاتی ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بعض حرکتیں جیسے قررہ زمین کی اپنے مہور کے گرد حرکت وضع حرکت ہے اپنی حرکت نہیں ہے اسی لئے بو علی سینہ کے بعد اپنی حرکتیں انتقالی حرکتوں سے مخصوص ہو گئیں بو علی نے جس چیز کو کشف کیا ہے اور دوسروں نے بھی اسے قبول کر لیا ہے اور وہ ایک دوسری حرکت کا وجود نہیں تھا بلکہ ایک قسم کی حرکت کی ماہیت کی وضاحت تھی جسے دوسرے لوگ اپنی حرکت سمجھتے تھے لیکن بو علی سینہ نے ثابت کیا کہ وہ وضعی حرکت ہے اسلامی فلسفے میں صدر المطالحین کے ہاتھوں رونما ہونے والے انقلابات میں ایک حرکت جو جو حریے کا حرکت جوہریہ ہے میرے خیال بھی ہے صدر المطالحین نے ثابت کیا ہے کہ حتی مادہ صورت کے عرستوی اصول کے مطابق بھی یہ قبول کرنا پڑے گا کہ عالم کے جواہر دائمی طور پر متحرک ہیں ان جواہر میں ایک لمحے کے لیے بھی سبات و یقصانیت نہیں پائی جاتی اور اعراض یعنی بقیہ دوسرے نو مقولے بھی جوہر کے اتباع میں حرکت کر رہے ہیں صدر المطالحین کے نظریہ کے مطابق طبیعت حرکت کے مساوی ہے اور حرکت دائمی پہم اور غیر منقطع حدوس و فنا کے مساوی ہے حرکت جوہر حرکت جوہریہ کے اصول کی بنا پر عرستوی کائنات کا چہرہ کلی طور پر دگرگون ہو جاتا ہے اس اصول کے مطابق طبیعت و مادہ حرکت کے مساوی ہے اور زمان اسی حرکت جوہری کے اندازے اور کشش کو کہتے ہیں جبکہ سبات معورہ الطبی طبعی ہونے کے برابر ہے جو کچھ بھی ہے یا تغیر مطلق یعنی طبیعت بریکٹ میں لکھا ہے طبیعت دوبارہ سے اس کو تغیر مطلق طبیعت ہے یا پھر سبات مطلق بریکٹ میں لکھا ہے ماورہ طبیعت بریکٹ مکمل ہو گیا طبیعت کا سبات نظم کا سبات ہے ناکہ وجود حستی کا سبات یعنی اس کائنات پر ایک مسلم السبوت مسلم السبوت ناقابل تغیر حکم فرما ہے لیکن اس نظام کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ متغیر ہے بلکہ این تغیر ہے اس کائنات کا وجود اور اس کا نظام دونوں ہی کا سرچشمہ ماورہ طبیعت ہے اور اگر اس پر دوسرے جہان کی حکومت نہ ہوتی تو یہ دنیا کو سر سے پیر تک دگرگون وہ متقیر ہے اس کے ماضی کا رابطہ اس کے مستقبل سے ٹوٹ گیا ہوتا پھر لکھا ہے کہ اچھا ایک شیر لکھا ہے جس کا انہوں نے فارسی کا ہے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے کہ موجود نے بدلا ہے اس دریہ کا پانی کتنی بار ماہ انجم کی ہیں تصویر جگہ پر برقرار پھر لکھا ہے شیر کا مکمل ہوا پھر ہے مسائل فلسفہ کے زیل میں ہم یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ وجود کے تدائی تقسیمات یعنی وہ تقسیمات کے جو براہ راست موجود بما ہو موجود بما ہو موجود انورٹیڈ کوم کلوز کی تقسیم ہے فلسفہ اولا کے دائرے میں شامل ہیں یہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ثابت و متغیر کی بحث صدر المتالحین سے پہلے تبیات کے دائرے میں شمار ہوتی تھی کیونکہ ہر حکم اور ہر تقسیم جو کہ جسم بما ہو جسم سے مربوط ہو وہ تبیات تبیات سے تعلق رکھتی ہے پہلے یوں کہا جاتا تھا کہ یہ جسم ہے جو ثابت ہے یا متغیر دوسرے لفظوں میں ساکن ہے یا متحرک چنانچہ حرکت و سکون جسم کے عوارض سے ہیں لہذا ثابت و متغیر کی بحث صرف تبیات میں ہونی چاہیے پھر لکھا ہے کہ ارستو ابن سینہ اور ان کے پیروکاروں نے حرکت و سکون کی بحث کو طبیعت میں بیان کیا ہے لیکن صدر المتالحین کے ذریعے اسالت علف سواد علف لامت اسالت و وجود اور حرکت جوہریہ کے انکشاف اور یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ عالم کی طبیعت متحرک بما بما متحرک اور متغیر بماہ متغیر ہیں یعنی جسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر صرف حرکت آرز ہوا کرتی ہو اور بعض اوقات اس سے حرکت سلپ کر لی جاتی ہو اور اسی عدم حرکت کی حالت کو سکون کے نام سے یاد کرتے ہوں بلکہ تباہ عالم تباہ عالم این حرکت ہیں اس جوہری کے مقابلے میں سبات ہے نہ کہ سکون سکون عارضی حرکتوں کے سلسلے میں صحیح ہے کہ وہاں حرکت نہ ہونے کی حالت کو سکون کہہ دیتے ہیں لیکن ذاتی و جوہری حرکت کے سلسلے میں سکون فرض نہیں کیا جا سکتا اس قسم کی حرکت جوہری جو این جوہر ہے اس کے مقابلے میں وہ جواہر ہیں جیمبا ولیف حیرے ہیں جن کے لئے سبات این ذات ہے اور ایسے موجودات ہیں جو زمان و مکان سے معفوق اور قوت و استعداد نیز زمانی و مکانی جہاد سے آری ہیں لہذا یہ جسم نہیں ہے جو ثابت یا متغیر ہے بلکہ عالم طبیعت پس وجود حستی جس طرح یہ جو عالم طبیعت تھا یہ بریکٹ میں لکھا تھا تو بلکہ عالم طبیعت ہے پس وجود حستی جس طرح اپنی ذات کے اندر واجب و ممکن میں تقسیم ہوتی ہے اسی طرح اپنی ذات میں ثابت و سیال میں بھی تقسیم ہوتی ہے اسی لئے صدر المتالحین کے نقطہ نظر سے طبیعیات میں صرف بعض حرکتوں یعنی جسم کی ان عارضی حرکتوں سے بحث ہونی چاہیے جن کے مقابلے میں سکون ہے اس کے علاوہ دیگر حرکات یا خود انہی حرکات سے بھی فلسفہ اولہ میں بحث و تحقیق ہونی چاہیے لیکن اس حیثیہ سے نہیں کہ وہ جسم طبعی پہ توی یہ عین چھوٹی پہ عارض ہوتی ہیں صدر المطالحین نے حرکت کی بحث کو کتاب اسفار کے امور عامہ میں بیان کیا ہے کہ اگر حق یہ تھا کہ اس کے لیے ایک مستقل باپ کھولتے پھر لکھا ہے کہ اس اہم انکشاف کے وجود خود اپنی ذات میں ثابت و سیال میں تقسیم ہوتا ہے اور یہ کہ ثابت و وجود ہی کی قسم ہے اور سیال و وجود کی ایک دوسری قسم ہے تو اس اہم انکشاف کا ایک بہت ہی اہم نتیجہ یہ ہے کہ ہو جانا یا شکل بدلتے رہنا پھر لکھا ہے کہ یہاں پہ لکھا تو سواد یہ ریبا ہوتے ہے بین ہی وجود بین ہی وجود ہی کا ایک درجہ ہے اگرچہ ایک لحاظ سے ہو جانا کو ادم وجود کی ترکیب آمیزش میں بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ آمیزش اور ترکیب حقیقی نہیں ہیں بلکہ ایک قسم کا اعتبار و مجاز ہے اس حوالے سے حاشیہ میں لکھا ہے کہ استاد متحری کی کتاب مقالات فلسفی میں بانوان اصل تزاد در فلسفہ اسلامی مقالہ کو آپ متعلق کیجئے تو آپ کوئی تفصیلات مزید ملیں گی پھر لکھا ہے کہ یورپ کے جدید فلسفے میں حرکت نے دوسرے طریقوں سے اپنا مقام حاصل کیا ہے کچھ فلسفی اس نظریہ کے قائل ہوئے ہیں کہ حرکت طبیعت کا بنیادی رکن ہے دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کے خیال میں شدن شین دال نون اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہو جانے کے مساوی ہے لیکن چونکہ یہ نظریہ اسالت وجود اور ثابت و سیال میں وجود کی ذاتی تقسیم کی بنیاد پر استوار نہ تھا لہٰذا ان فلسفیوں نے یہ تصور کر لیا کہ ہو جانے یہ ہو جانے کا ورڈ انورٹڈ کومہ میں ہے کہ ہو جانے کا مطلب وہی اجتماع نقیزین نون قافی زواد یہ نون نقیزین ہے جسے قدمہ محال سمجھتے رہے ہیں اسی طرح انہوں نے یہ بھی گمان کر لیا کہ ہو جانے کا لازمہ یہ ہے کہ ہو جانے کا ورڈ بھی انورٹڈ کومہ میں ہے اور ہو ہجے بھی کرتی ہی واؤ پھر یہ تے ہو ہیت کا اصول باطل ہے جسے قدمہ مسلم السبوت سمجھتے ہیں اچھا اب آگلے پیرگراف میں ان فلسفیوں کا خیال ہے کہ قدیم فلسفہ کے افکار پر حاکم قانون سبات کا قانون ہے یہ سبات کا قانون بھی انورٹڈ کومہ میں ہے لہذا ان دونوں میں سے صرف کسی ایک کو صحیح ہونا چاہیے بریکٹ میں لکھا ہے اجتماع نقی زین اور ارتفاع نقی زین دونوں کے محال ہونے کا قانون یہ بریکٹ میں لکھا تھا پھر لکھا ہے کہ یعنی ہمیشہ یا ہونا ہے یا نہ ہونا ہے یا ہے تیسری کوئی شک نہیں ہے اسی طرح چونکہ قدمہ تمام اشیاء کو ثابت سمجھتے تھے لہذا وہ تصور کرنے لگے کہ ہر چیز ہمیشہ خود خود ہی ہے قانون ہو ہوئیت یہاں بریکٹ میں لکھا ہے لیکن طبیعت میں تغیر اور حرکت کے قانون کے انکشاف اور یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ طبیعت ہر وقت ہو جانے یعنی کہ شدن کی منزل میں ہوتی ہے یہ دونوں قانون ناقابل اعتبار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہو جانا بریکٹ میں شجن ہونے بیوہ بودن اور نہ ہونے نبودن کا اجتماع ہے جب کسی شیعہ میں ہونا اور نہ ہونا دونوں اکٹا ہو جائے تو اس وقت ہو جانا متحقق ہو جاتا ہے ہو جانے کی صورت میں شیعہ ہے بھی اور نہیں بھی کوئی بھی شیعہ ہو جانے کے دور میں ہر لمحہ ہر لمحے میں خود اپنے آپ سے غیر ہو جاتی ہے اور وہ خود ہوتے ہوئے بھی خود نہیں ہوتی اور خود اپنے آپ سے سلب ہو جاتی ہے پس اگر اشیاء پر حاکم قانون ہونے اور نہ ہونے کا قانون ہوتا تو اجتماع نقیزین کے محال ہونے کا قانون بھی صحیح ہوتا ہے اور ہوئیت یہ ہوئیت کہ ہوئیت کے قانون کو بھی تسلیم کر لیا جاتا لیکن چونکہ اشیاء پر حاکم قانون ہو جانے اور ایک حال سے دوسرے حال میں ڈھلتے رہنے کا قانون ہے لہذا یہ دونوں قانون باطل ہیں دوسرے لفظوں میں اجتماع نقیزین کے محال ہونے کا قانون اور ہوئیت کا قانون جو قدمہ کے افکار پر بلا شرکت غیر حکم فرما تھا خود ان کا سرچشمہ ایک دوسرا قانون تھا اور قدمہ اسے بھی بے چونچرا تسلیم کیے ہوئے تھے اور وہ قانون سبات ہے لیکن جب طبیعی علوم کے ذریعے اس قانون کا باطل ہو جانا ثابت ہو گیا تو قدرتی طور پر یہ دونوں قانون بھی بے اعتبار ہو گئے یہی ہیگل سے لے کر آج تک بہت سارے جدید فلوسفہ کے نظریات کا نیچوڑ ہے لیکن صدر المطالحین نے قانون سبات کو ایک دوسرے طریقے سے باطل قرار دیا ہے صدر المطالحین نے اس حرکت کے مساوی ہے اور ادم سبات تجرد کے مترادف ہے لیکن ملا صدر ملا میم لام علیف سواد دال رے ملا صدر صدرہ حشت جدید فلوسفہ کے معنی نتیجہ اخذ نہیں کرتے وہ یہ نہیں کہ چونکہ طبیعت تبدیل تبدیل ہو جانے کے مترادف ہے اور خود یہ تبدیل ہو جانے سیلان سیرورت سینی لام علیف نون سیلان سواد یہ ریو ریتے کے مساوی ہے لہذا اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین کے محال ہونے کا قانون باطل ہے سرد المطالحین ہوئے جانے یہ بھی انورٹڈ قومہ میں ہے ہوئے جانے کو وجود ادم کا ایک قسم کا اجتماع ماننے کے باوجود اسے اجتماع نقیزین نہیں سمجھتے ایسا کیوں ہے اس لیے کہ انہوں نے ایک دوسرے اہم قانون کا انکشاف کر لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وجود ہستی خود اپنی ذات میں ثابت و سیال دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے ثابت وجود خود ہستی خود ہستی ہی کا ایک درجہ ہے نہ یہ کہ وجود اور ادم کا مرقب ہے سیال وجود بھی ہستی ہی کا ایک دوسرا درجہ ہے نہ کہ وجود ادم کا مجموع وجود ادم سے ہو جانے کی ترکیب کا مطلب اجتماع نقیزین نہیں ہے اسی طرح یہ شئے کو خود اس کی ذات سے سلق کر لینا بھی نہیں ہے جدید فلسفیوں کی لغزشوں کے دو اسباب ہیں ایک ثابت و سیال دو حصوں میں وجود کی تقسیم کو نہیں سمجھ سکے ہیں دو تناقض اور تضاد کے قانون کے سلسلے میں ان کے تصورات مبہم اور ناقص ہیں سامین یہاں پہ ہم نے سبق نمبر آٹھ مکمل کر لیا ہے پیج سیونٹی پر اور اب ہم سبق نمبر نو پڑھنے کا آغاز کریں گے امید ہے کہ اس نشست میں کر لیں گے تو یہ آخری نشست ہوگی یعنی آخری ریکارڈنگ نہیں تو پھر ہم ایک اور ریکارڈنگ کریں گے اور وہ آخری ریکارڈنگ ہوگی سبق نمبر نو پیج سیونٹی ون انوان ہے فلسفے کا قدیمی ترین مسئلہ اللہ معلول کا مسئلہ ہے آپ کو ہر فلسفیانہ نظام میں اللہ معلول کا ذکر ضرور ملے گا یہ مسئلہ اسالت وجود یا وجود ذہنی کے مسئلے سے بالکل مختلف ہے کیونکہ اسالت وجود حاصل ہے اور انہیں بڑی اہمیت دی گئی ہے اور بعض فلسفوں میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا یہی حال قوت و فیل کی بحث کا بھی ہے ارستو کے فلسفے میں اس کا کردار بڑا اہم ہے یا ثابت و متغیر کی بحث جسے صدر المتالحین کے فلسفے میں ایک خاص مقام حاصل ہے نیکس پیراگراف میں ہے ان دو چیزوں کے درمیان ایک قسم کے رابطے کو کہتے ہیں جنہ علت و معلول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ رابطہ بہت گہرا رابطہ ہے علت و معلول کے درمیان یہ کے درمیان رابطہ یہ ہے کہ علت معلول کو وہ اس کی اپنی واقعیت اور مکمل وجود ہے لہذا اگر علت نہ ہوتی تو معلول بھی وجود میں نہ آتا اس قسم کا رابطہ آپ کو کہیں اور نہ ملے گا کہ ایک فریق کے مادوم ہو جانے سے دوسرے فریق کا بھی عدم لازم آتا ہو لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ معلول کے لیے علت کی احتیاج سب سے بڑی ضرورت ہے وہ خود اپنے وجود حستی میں علت کا محتاج ہے چنانچہ اگر ہم علت کی تعریف میں یہ کہیں تو بے جانا ہوگا کہ معلول اپنے وجود کے لیے جس چیز کا محتاج ہوتا ہے اسے علت کہتے ہیں علت و معلول کے باب نے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر حادث ہے علف دال سے ہر حادث معلول ہے اور ہر معلول علت کا محتاج ہے پس ہر حادث علت کا محتاج ہے یعنی اگر کوئی چیز خود اپنی ذات میں این وجود نہیں ہے اس کا وجود عارضی اور حادث ہے تو یقیناً یہ وجود کسی نہ کسی عامل کی مداخلت کا نتیجہ ہوگا جسے ہم علت کہتے ہیں لہٰذا کوئی بھی حادث علت کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا اس نظریہ کی مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ علت کے بغیر بھی حادث وجود میں آسکتا ہے اس مفروضے کو صدفہ یا اتفاق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ دونوں ورڈ انورٹڈ کومہ میں ہے صدفہ سوا دال فے ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ فلسفہ قانون علیت کو تسلیم کرتے ہوئے صدفہ و اتفاق کے مفروضے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اس بات کو تو فلسفہ اور متقلمین دونوں ہی مانتے ہیں کہ ہر حادث معلول ہے اور علت کا محتاج ہے لیکن متقلمین اس حادث کو حادث ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں جبکہ فلسفہ اسے ممکن کہتے ہیں ممکن کا ورڈ انورٹڈ کومہ میں ہے کہ وہ ممکن کہتے ہیں متقلمین کہتے ہیں کہ ہر حادث معلول ہے اور علت کا محتاج ہے فلسفہ کہتے ہیں کہ ہر ممکن معلول ہے اور علت کا محتاج ہے البتہ ان دونوں تعبیروں کے نتیجے بھی مختلف ہیں جن کی طرف ہم حادث و قدیم کی بحث میں اشارہ کر چکے ہیں علت و معلول کی بحث میں ایک دوسرا مسئلہ کے ذریعے وجود میں آتا ہے ہر علت کے ذریعے وجود پذیر نہیں ہو سکتا دوسرے لفظوں میں موجودات عالم کے درمیان ایک خاص تعلق و ارتباط پایا جاتا ہے لہذا ہر چیز ہر شئے کے لیے مصدر وجود نہیں بن سکتی اور ہر چیز ہر چیز سے وجود حاصل نہیں سیر ہونے کی علت ہے اور پانی پینا سہراب ہونے کی علت ہے تعلیم ہونے کی علت ہے لہذا اگر ہم مذکورہ کسی معلول کو حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں خود اس کی مخصوص علت کو وسیلہ بنانا ہوگا شکم سیری کے لیے کبھی بھی پانی پینے یا تعلیم حاصل فلسفہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کے تمام حوادث کے درمیان اس قسم کا ایک مسلم ثبوت رابطہ موجود ہے اور وہ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے ہر علت اور اس کے معلول کے درمیان ایک سخیت سین خی یت اور مخصوص مناسبت کارفرما ہوتی ہے جو ایک دوسری علت اور اس کے معلول کے درمیان نہیں پائی جاتی یہ قانون اہم ترین قانون ہے جو ہمارے افکار کو نظم و ترتیب بتا کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات کسی غیر منظم اور بے ترتیب ڈھیر کے مانند نہیں ہے جہاں کوئی چیز کسی چیز کے لیے شرط نہ ہو بلکہ یہ کائنات ایک مرتب و منظم کارخانہ ہے جس کا ہر جز اپنی مخصوص جگہ رکھتا ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی جز کسی دوسرے جز کی جگہ لے لے اس سلسلے کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ رستو کے فلسفے میں علت کی چار قسمیں ہیں انسانی مسنوعات میں یہ چاروں علتیں پورے طور پر پائی جاتی ہیں مثلا اگر ہم کوئی گھر بنائیں تو اس میں مزدور اور کاریگر علت فائلی ہیں اس گھر میں سکونت اور رہائش علت غائی ہے اس گھر میں استعمال ہونے والا مسالہ یا اینٹ پتھر وغیرہ علت ماد دی ہے اور اس عمارت کی شکل اور صورت جو کسی رہائش مکان سے مناظبت رکھتی ہے نہ کہ کسی ہمام گودام یا مسجد سے اس کی علت سوری ہے سواد وار ای چھوٹی سوری یا سوری ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں رستو کے نقطہ نظر سے ہر طبعی حادث چاہے وہ جماد ہو یا نبات یا انسان اس میں یہ چاروں علتیں بینے ہی موجود ہوتی ہیں علت و معلول کا ایک اور مسئلہ ہے یہ کہ طبیعیات اور طبعی علماء کی اسطلاح میں علت کا مفہوم الہیات اور الہی علماء کی اسطلاح میں علت کے مفہوم سے تھوڑا مختلف ہے علم علم کہتے ہیں یعنی فلوسفہ اس چیز کو کسی چیز کی علت سمجھتے ہیں جس نے اس چیز کو وجود عطا کیا ہو ورنہ اسے علت نہیں کہتے بلکہ بعض اوقات اسے ماد مین آئین دال یہ انورٹڈ قومہ میں ماد کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن طبعی علوم کے ماہرین حتی اس مقام پر بھی لفظ علت استعمال کرتے ہیں جہاں دو چیزوں کے درمیان صرف تحریک و تحرک کا رابطہ ہو اسی لئے طبعی علماء کی اسطلاح میں مہمار اور کاریگر گھر کی علت ہے کیونکہ کاریگر کچھ نقل و انتقال کے ذریعے گھر بننے کا باعث بنتا ہے لیکن الہی علماء کاریگر کو گھر کی علت ہرگز نہیں مانتے کیونکہ کاریگر گھر کو وجود نہیں بخش تھا بلکہ گھر کو بننے میں کام کرنے والا مسالہ پہلے سے موجود تھا اس کاریگر کا صرف اتنا کام ہے کہ اس نے مسالے میں نظم و ترتیب پیدا کر دی ہے اسی عمرے علف یہ تینوں ورڈ جو ہیں یعنی مقدمہ ماد اور مجرہ انورٹیڈ کامہ میں سمجھا جاتا ہے فلسفہ انہیں علت نہیں مانتا علت و معلول کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ علت وں کا سلسلہ بریکٹ میں لکھ ہے کہ یہاں پر مراد فلسفیانہ اسطلاح کی علت ہے نہ طبعی اسطلاح کی علت یعنی وجود کی علت ہیں نہ کہ حرکت کی علت ہیں یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا تو علت و معلول کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ علت وں کا سلسلہ متناہی محدود ہے اس کا لا متناہی ولا محدود ہونا محال ہے یعنی اگر کسی چیز کا وجود کسی علت کا رہین منت ہو اور خود اس علت کا وجود بھی کسی دوسری علت کی دین ہو اور اس علت کا وجود بھی کسی تیسری علت سے وابستہ ہو تو ممکن ہے اسی طرح سے ہزار لاکھ اور عربوں علت اور معلولات ایک دوسرے سے صادر ہوئی ہوں اور ایک دوسرے کی ایجاد کردہ ہوں اور یہ سلسلہ اوپر بڑھتا رہے لیکن آخر کار یہ سلسلہ ایک ایسی علت تک پہنچ کر رک جائے گا جو خود قائم بزات ہے اور کسی علت کی محتاج نہیں ہے کیونکہ لا متناہی علتوں کا تسلسل محال ہے فلسفیوں نے لا متناہی علتوں کے تسلسل کے محال ہونے بر بہت سے دلائل و براہین پیش کیے ہیں اور اسے مختصر کر کے کہتے ہیں کہ علتوں کا سلسلہ محال ہے اور بعض وقت مزید اختصار سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تسلسل محال ہے لیکن اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لا متناہی علتوں کا تسلسل محال ہے لفظ تسلسل کو سلسلے سے اخص کیا گیا ہے جو زنجیر کے معنی میں ہے لہذا تسلسل سے مراد لا متناہی علتوں کی زنجیر بننا ہوگا فلسفیوں نے علتوں اور معلولوں کی نظم ترتیب کو زنجیر کی کڑیوں سے تشبیدی ہے جو سلسلہ وار اور ترتیب سے یکے بعد دیگر جڑی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پر سبق نمبر نو مکمل ہوا اور سبق نمبر دس بھی ہم لگتا ہم اسی نشست میں مکمل کر ہی لیں کیونکہ ٹوٹل چار صفات ہیں سبق نمبر دس وجوب امکان اور امتنا یہ اس کا عنوان ہے فلسفے کا ایک اہم مسئلہ وجوب امکان اور امتنا کی بحث ہے جو مواد سلاسہ کے نام سے مشہور ہے منطقیوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی محلول کو کسی موضوع سے نزبت دیں اور مثلا یہ کہیں کہ الف بے ہے تو الف سے بے کا یہ رابطہ تین کیفیتوں میں سے کسی ایک کیفیت کا حامل ہوگا یا یہ رابطہ ضروری حتمی اور ناقابل انکار و اجتناب ہوگا یعنی اقل اس رابطے کے خلاف کچھ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوگی یہ معاملہ برعکس ہے اور اس کا رابطہ متنائی رابطہ ہے یعنی موضوع پر محلول میم میم محمول ایسا رابطہ ہے جسے قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کر سکتے ہیں یعنی قابل اسبات بھی ہے اور لائق انکار بھی دوسرے لفظوں میں اقل نہ خود اسے قبول کرنے کے خلاف ہے اور نہ اس کے برخلاف رابطے کو ماننے سے انکار کرتی ہے مثلا چار کے عدد اور جفت ہونے کے آپ اسی رابطے کو دیکھیں تو یہ رابطہ ضروری و حتمی ہے اقل اس کے برخلاف قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اقل کہتی ہے کہ چار حتم جفت ہے بز ضرورت بے علف لام زواد رے و رے گولتا بز ضرورت و بال وجوب یہ انورٹڈ جفت ہے تو یہاں امتنائی رابطہ پایا جاتا ہے یعنی پانچ کی عدد جفت ہونے کو قبول نہیں کرتی ہے اور ہماری اقل بھی جو اس مفہوم کو درک کرتی ہے اسے ماننے کو تیار نہیں ہے پس پانچ اور جفت ہونے کے درمیان پایا جانے والا رابطہ امتناء و نہ یہ تقاضہ کرتی ہے کہ حتما متلہ صاف رہے اور نہ یہ تقاضہ کرتی ہے کہ متلہ حتما عبرالود رہے دن کی طبیعت کے لحاظ سے دونوں صورتیں ممکن ہیں لہذا یہاں دن اور متلہ صاف ہونے کے درمیان امکانی رابطہ پایا جاتا ہے پس جس موضوع محمول کے رابطہ پر نظر ڈالیں ان کے درمیان پایا جانے والا رابطہ درحقیقت ان تینوں کیفیتوں میں سے کسی ایک کیفیت سے خالی نہیں ہو سکتا انہی کیفیتوں کو بعض وقت کچھ خاص وجوہات کے پیش نظر مادہ بھی کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا وہ منطقیوں کا نظریہ تھا فلسفی جن کی بحث کا موضوع ہی وجود ہے کہتے ہیں کہ ہم جس معنی و مفہوم کو نظر میں رکھ کر موضوع کو قرار دیں اور وجود کو محمول کے عنوان سے اس سے منصوب کریں تو وہ تین قسموں سے باہر نہ ہوگا کیونکہ یا تو اس مفہوم و معنی سے وجود کا رابطہ وجوبی ہے یعنی اس چیز کا وجود ضروری و واجب ہے اسے واجب الوجود کہتے ہیں فلسفے میں خدا سے متعلق بحث اسبات واجب الوجود کے عنوان سے بیان کی جاتی ہے فلسفی دلائل کا تقاضہ ہے کہ جس موجود کے لیے ادم محال ہے اور وجود ضروری ہے وہ موجود ہے اور اگر اس معنی و مفہوم سے وجود کا رابطہ منفی و امتنائی ہے یعنی اس کا موجود ہونا محال ہے بلکہ اس کا نہ ہونا واجب و ضروری ہے تو اسے ممتنہ الوجود کہتے ہیں ممتنہ الوجود کہتے ہیں مثلا کوئی جسم ایک ہی وقت میں گول بھی ہو اور چوکور بھی یہ محال ہے اور اگر اس معنی سے وجود کا رابطہ امکانی رابطہ ہو یعنی وہ معنی ایک ایسی ذات ہے نہ وجود سے گریز کرتی ہے اور نہ عدم سے تو اسے ممکن الوجود کہتے ہیں اس کائنات کی تمام اشیاء جیسے انسان حیوان درخت دریہ اور پانی وغیرہ جو کچھ علتوں کے ذریعے وجود میں آتی ہیں اور پھر معدوم ہو جاتی ہیں ممکن الوجود ہیں وجوب و امکان کے ذیل میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ممکن الوجود اپنی علت کے ذریعے واجب الوجود ہو جاتا ہے لیکن یہ واجب الوجود بزات نہیں ہے بلکہ بالغیر ہے یعنی اگر کسی ممکن الوجود کی الوجود بلغیر ہو جائے گا اور اگر وہ علل و شرائط فراہم نہ ہو حتی کوئی ایک شرط یا اس کی علت کا کوئی ایک جز ہی کیوں نہ مفقود ہو ممتن الوجود بلغیر ہو جائے گا اس لئے فلسفی کہتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کا وجود و ضرورت کی حد تک نہیں پہنچتا وجود میں نہیں آتی پس جو چیز وجود میں آئی ہے یا آتی ہے وہ ایک ناقابل تخلف تیخ لامف یقینی و قطع نظام میں ضرورت و وجوب کے حکم سے وجود میں آتی ہے لہذا کائنات اور اس کی تمام چیزوں پر ایک ضروری واجبی یقینی اور ناقابل تخلف نظام حاکم ہے اور میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ علت و معلول کے درمیان سخیت سین خیئیت پائی جانے کا قانون ہمارے افکار کو ایک خاص نظم عطا کرتا ہے اور ہمارے ذہن میں اصول و فروغ نیز علت وں اور معلول کے درمیان ایک خاص قسم کا ربط مجسم کرتا ہے اب یہاں ہم سین بے قسم کرتا ہے ایک جہد سے علت و معلول سے مربوط ہے اور ایک جہد سے ضرورت و امکان سے تعلق رکھتا ہے کائنات کے سلسلے میں ہمارے فکری نظام کو ایک مخصوص رنگ دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ نظام ضروری حتمی اور ناقابل تخلف نظام ہے فلسفہ اسی چیز کو مختصر لفظوں میں علت و معلول کی ضرورت کا قانون کہتا ہے اگر ہم طبیعت میں علت غالی کے قانون کو تسلیم کریں یعنی یہ مان لیں کہ طبیعت اپنے سیر و سفر میں کسی مقصد کی جستجو کر رہی ہے اور تمام مقاصد و غائیات کی بازگشت ایک اصلی مقصد کی طرف ہے جو غائیات ہے تو پھر کائنات پر حاکم نظام ایک نیا روح اختیار کر لے گا البتہ ہم یہاں پر غائیتوں کے بحث کو نہیں چھیڑیں گے اسے فلسفہ کی مقصوص بحثوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو سامین